اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ نیٹ ورک ویدندا قادر آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار انجیر کی مٹھائی یا انجیر کے لڈو جو بھی آپ اسے نام دے لیں تو اس کے لیے میں نے یہاں انجیر لیے تقریباً بیس دانیں تین سو بیس گرام اور یہاں پہ سا کھوپرا لیا ہے ایک بادام لیا ہے اب میں نے اس میں گرم پانی ڈال دیا ہے انجیر کو بھگو دیا ہے اچھی طریقے سے ہم نے اسے بھگو دینا ہے جب تک کہ یہ نرم نہ پڑ جائے نیم گرم پانی میں اسے بھگونا ہے قدو کشکیاوا یہ میں نے گھوپرا لے لیا ہے اور یہاں ایک کپ کے قریب میں نے بادام لے لیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم نے جی سب سے پہلے ہم نے یہ مکسر لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے اب یہ بادام ڈال لے ہے بادام یہ ڈالنے کے بعد ہم نے انہیں گرینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے بلکل پاوڈر کی طرح یہ دیکھیں ہمارا یہ جو ہے یہ بلکل اچھی طرح سے پاوڈر بن گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ کوکونٹ یہ قدو کش ہے مگر اسے بھی ہم نہ پیس لیں اسی کے ساتھ مکس کر لیں گے انجیر 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 بلکل نارم ہو چکی ہیں یہ ہم ڈال دیں گے ساری 20 منٹ ہم نے انہیں بھی جونا ہے اس کے ساتھ گرند کر لیں گے اچھا جی اب یہ بھی ہنجیر بھی ہماری اچھی طریقے سے پفت گئی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل اچھی طریقے سے نا یہ ہوگی یہ آپ کو یہ جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں تھیں نا بادام اور کوپرا کو ہم اسی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے نا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طریقے سے ہمارا پیٹر مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے اور اب ہم اس کے جس شیپ میں بھی آپ بنانا چاہیں لڈو اس شیپ میں آپ اسے بنا لیں اچھا جی یہ ہمارا پورا تیار ہو گیا ہے بیٹر اب اس میں ہم تھوڑا سا نا پیسا کھوپرا جو ڈیسیکیٹیڈ کوپناٹ ہوتا ہے نا وہ ملائیں گے تدو کشکی آوا کھوپرا تو ہم نے ملائیا تھا مگر ہم یہ بھی ملائیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم تھوڑا تھوڑا اس کا پورشن لیتے رہیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے ایسے سے راؤن کرتے رہیں گے جس شیپ میں بھی آپ کو بنا نہیں ہونا لڈو اس شیپ میں آپ بنا لیں اور اس کو ایسے کرتے رہیں اور یہ ایسی شیپ آپ دے گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ یہ سجا دیں یہ پستا ہے یہ آپ لگا دیں تو یہ اور بھی خوبصورت لگیں گے اچھا ایک شیپ ہم ایسے بنائیں گے یہ ہمارے پاس جو جوس نکالنے والا ہوتا ہے نا یہ ہم لیں گے اور اس کے اندر ہم اینا یہ تھوڑا سا پستے ڈال دیں گے اور اس کو بیٹر کو اینا رکھ کے اور سیٹ کر دیں گے بہت آخر پڑا اپنی طاقت سے جوڑا اسے جوڑ سے ماریں گے تو یہ نکال آئے نیچے ہی مارتے ہیں اس سے سلاک پہ یہ دیکھتے ہیں یہ نکل آیا ایک ہی باری میں تو یہ بہت ہی اچھی شیپ بندی ہے اس کی اسے رکھ دیں گے پہلے والے کو بھی رکھ دیں گے اور میں سارے تیار کرکیوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ ہماری جو انجیر کی مٹھائی ہے یا پلڈو کہنے کچھ بھی کہنے سے نام دے لیں تو یہ میں نے بسکٹ کے جو سانچہ ہوتا ہے اس سے بنا لیا تھا تو بچے اور شوق سے کھائیں گے بسکٹ کی طرح سمجھ کے اور یہ آپ لازمی بنایا ہے اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں تو آج کل بچوں کے پپرس بھی چل رہے ہیں تو انہیں دیں ان کا ذہن بھی تیز ہوگا اور یہ شوگر پیشنٹ کے لیے بھی بہت موفید ہیں ویسے تو انجیر کو سردیوں میں کھانا چاہیے لیکن آپ ایک روزانہ لیں تو گرمیوں میں بھی یہ لے سکتے ہیں تو امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ